بھی ایک ریلی دیکھی اور آج بھی آپ نے دھو بی گارڈ کے اندر جو یہ سرکاری مشینری کے ذریعے جو جلسہ کرنے کی کوٹنی بلکل اور میں چاہوں گی عمر شیما صاحب آئے اگری ویڈیو کیا جلسہ تھا تیس تاریخ کو بہت عالی جلسہ تھا بہت اہم بات کی تھی اس میں امران خان صاحب میں میں چاہوں گی وہ سنیں آپ ہماری ویوز بھی سنیں ہمارے باقی گیس بھی سنیں یہ درہ سنیں تیس اکتوبر کا سوٹ ہے جی عاصف زرداری نے ادھر ایک پاکستان میں امریکی امبیسٹر بیٹھا ہوا ہے کہتا پاکستانی ہے اس کا نام ہے حسین کانی اس کو وہ ایک خط دیتا ہے امریکنوں کو یہ کہنے کے لیے ان کو خط دیتا ہے امریکنوں کو کہ خدا کے واسطے مجھے پاکستانی فوج سے بچالو جی تیس اکتوبر کا جلسہ امران خان صاحب نے بڑی اہم بات کی بائیس اکتوبر کو آج ہمیں معلوم ہے کہ بائیس اکتوبر کو جنرل شجا پاشا صاحب گئے منصور اجاز کے میمو کی ساری ڈیٹیلز انہوں نے حاصل کی فورنزک ایوٹوز انہوں نے حاصل کی ہمیں یہ بات آج معلوم ہے حسین کانی کا نام ہمیں پچھلے ہفتے معلوم ہوا ہے امران خان صاحب کو یہ تیس اکتوبر کو کیسے پتا تھا امران خان صاحب ایک عوامی جی عمر چیما صاحب سرہ میں آپ سے یہ گزارش کر رہا تھا جی 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 آپ گزارش کیجئے میں سن رہی ہوں جی جی میں سن رہی ہوں آپ کو عمر چیما صاحب جی میں آپ سے یہ گزارش کر رہا تھا کہ تحریک انصاف کا جو پندرہ سال کی سیاسی جدو جہد ہے وہ قوم کے سامنے کہ ہم نے اگر اسٹیبلشمنٹ کے کندوں پہ اگر اقتدار میں آنا آتا تو اس سے پہلے بھی ہمیں موقعیں مل چکے ہیں جدو جہد اپنی جگہ جدو جہد اپنی جگہ کانپیڈینشل انفرمیشن جو عوام کے پاس نہیں تھی میڈیا کے پاس نہیں تھی امران خان صاحب کے پاس کیسے تھی میں یہ جانا چاہتی ہوں منصور اجاز صاحب نے دی تھی حسین حکانی صاحب نے بتایا تھا اس نے حکانی کا نام نہیں لیا تھا میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ منصور اجاز جو ہے اس کے بارے میں پہلی منصور اجاز جو ہے ڈسکلوز کر چکے تھے انہوں نے حکانی کا نام نہیں لیا تھا تیرہ اکتوبر تک نہیں لیا تھا تیرہ نومبر تک نہیں لیا تھا مجھے بتا دیجئے کہ تیس اکتوبر کو امران خان صاحب ایک وصوب سے کیسے کہ سکتے ہیں آپ کے دیکھیں کہ امران خان صاحب ایک عوامی لیڈر ہے اور یقیناً ان کے ذرائع اور اس کے ایسے ہیں کون سے ذرائع ایک دفعہ پھر ایک دفعہ پھر بیرونی طاقتوں کے ذریعے اداروں کے اوپر شب خون مارنے کے لیے پھر ایک دفعہ تیاری کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع نہیں میں پوچھ رہی ہوں ذرائع اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع پچھایا گیا وہ کئی انٹرنیشنل فورمز کے اوپر کئی اپنی نیتی محفلو میں اس چیز کا اظہار کر چکے تھے اس سے پہلے ناجی صاحب آپ سن رہے ہیں حسین اکانی کا نام میڈیا کو نہیں معلوم منصور اجاز صاحب نے نہیں لیا صرف شجا پاشا صاحب کو معلوم تھا 22 اکتوبر سے اور پھر عمران خان صاحب کو معلوم تھا کیا کہیں گے آپ ابھی آپ نے چیما صاحب سے سوال کرتے ہوئے اصل بات کہہ دی ہے مجھ سے کیوں کہلواتی ہے نہیں ناجی صاحب میں تو سوال کر رہی ہوں مجھے اصل جواب نہیں مل رہا میں تو اس سے یہ جانا چاہتی ہوں نہیں تو آپ نے ابھی کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے پتا چلا ہوگا نہیں نہیں اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع ناجی صاحب پالٹکس میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بلا کے بتاتے ہیں کہ یہ کہنا ہے یہ یہ نہیں کہنا ہے یہ انفرمیشن ہے ہم آپ کو دے رہے ہیں اور صرف عمران خان صاحب کو دی انہوں نے انہوں نے نواز شریف صاحب کو نہیں دی شعباز شریف صاحب کو نہیں دی انہوں نے اور کسی کو نہیں دی ہمیں اسٹیوزشمنٹ کے بے شمار ذرائے ہوتے ہیں لیکن آج کب کب نواز حسین اثانی کو کافی تصدیب ہوئی ہوگی کہ نیا نواز شریف صاحب نے ان کو بڑی قمر پہنچا دی ہے کیونکہ آردومت یہ ہے کہ یہ مئی میں انہوں نے خط لکھا لیکن ناجی صاحب پندرہ نومبر تک تو میٹنگ نہیں ہوئی تھی کیانی صاحب کی اور زرداری صاحب کی تب تک تو تب تک رسپانس کی نہیں آیا اے والے صدر نے رسپانس کی نہیں دیا کہ آپ ہمارے امباسیر کے بارے میں اسے کیسے کہہ سکتے ہیں میں اس بہموں کی بات کر رہا ہوں جو لکھا گیا ہے دس بہی کو اس بہموں پر سارا تفان کھڑا ہوا ہے اس پہ وہ مدد مانگ رہے ہیں مقول اس کے کیا منصور اجاز کے کہ مولن صاحب پاکستانی فوجہ میں بچائیں وہ دعا پر قرضہ نہ کر لیں آج نواز شریف صاحب نے اپنے جلسے میں کہا ہے کہ ان کی تانگیں کاف رہی تھی ایک نہیں دس بار کھا ہے جن کی تانگیں کاف رہی تھی وہ اپنا بچاؤ کر رہے ہوتے یا اقترار پر قرضہ کر رہے گی سوچ رہے ہوتے تو کوئی پاکستانی جو اس دن کی حالت کو جانتا ہے جو بھئی کے مہینے کی صورتحال کو جانتا ہے وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ فوج اس دعا پر قرضہ کرے گی فوج کو تو اپنی پڑی ہوئی تھی یہ خود یہ نیا صاحب کا یہ دیان ہی ظاہر کرتا ہے کہ کسی پاکستانی کی یہ سوچ یا اس طرح کی اطلاع ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس دن پاکستانی حالت کیا تھی یہ کسی غیر ملکی کی سوچ ہو سکتی جو پاکستان کے حالات سے مکمل طور پر بے خبر ہو تو حسینہ کانی کی صفائی ہو گئی اس کا چاہمی لیکن ناجی صاحب آج ملاقات ہوئی ہے حسینہ کانی صاحب کی زرداری صاحب سے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ he is ready to face an inquiry ان کا بی بی پین ان کا بلیک بری وہ آپ سامنے پیش بھی کر دیں گے جو انویسٹیکیشن ہے ہو جائے آپ کیا سمجھتے ہیں آگے یہ بات غلط پروف ہوتی ہے پھر عمران خان صاحب نے جو بات کی یا نواز شریف صاحب نے آج گئی یا شاہ محمود قریشی نے کی تو آپ نام لے کر کسی کو ایسے کیسے دیفریم کر سکتے ہیں دیکھیں جی ایک بات تو واضح ہو گئی ہے کہ نواز شریف صاحب ہی کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں اس معاملے کو جانا چاہیے ٹھیک ہے اور بھی لوگ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ میں یہ بغت جائے گی پارلیمنٹ میں اب بطریفی بی سے کہ عبران صاحب کوئی دمائندگی نہیں ہے بردہ ان کا دمائندہ پارلیمنٹ میں ان سے جا کے پوچھتا یا عبران خان صاحب سے بھی اب جہا بھی کوئی تاکیقات ہوگی تو انہیں برانا حضور چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی میں نہیں ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ خاتم صاحب کہہ رہے ہیں کہ خاتم صاحب میں نے لکھا ہے تو آپ بھی پروو کر دیجئے باقی جو کچھ میں نے ابھی تک دیکھا ہے دو چیزیں ان کی طرف سے آئی ہیں جو ایویڈنس کے طور پر آئی ہیں ایک تو ان کا وہ جو انہوں نے جاری کر دیا ہے نمو وہ میں نے پڑھایا غور سے اس میں تو اس علام کی ضرورتی نہیں ہوتی جو حسینہ کانیدے لگا جا رہے ہیں دوسرا میں نے ان کے جو میسیجز ہیں وہ سارے پڑھے ہیں وہ تو بالکل ہی ایک ان مل بے جوڑ قسم کے ٹکے لگے ہوئے ہیں اس میں کہیں کوئی ایسا ذکر نہیں آتا کہیں ایسی بات نہیں ہوتی کہ پاکستانی فوج کے خلاف کو بات نہیں گئی ہو یہ کہاں سے ڈھونے گئے اور کیسے اصل میں میرا خیال ہے کسی طاقتور بندے کو حسینہ کانی کی سید جائے وشنٹن میں سفارت کی یہ سارا اس کے لیے ہو رہا ہے راجی صاحب یہاں پہ بریک لے رہتے ہیں واپس آئیں گے تو شیخ وقاس صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ کیا ہے ٹریزی مہمو یا نہیں اور آج کا جلسہ اس پر بھی بنزید بات کریں گے رانا ساناللہ صاحب بھی ہمارے صاحب موجود ہیں یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک ویلکم بیک ٹو لیکین ہمارے صاحب موجود ہیں رانا ساناللہ صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں شیخ وقاس اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں نظیر ناجی صاحب انتفون لائن اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر شیما جی سب سے پہلے تو آپ کے پاس آؤں گی رانا صاحب کیونکہ آپ نے گفتگو سنی کوئی جواب نہیں تھا عمر شیما صاحب کے پاس بریک پہ جانے سے پہلے آپ ہی بتا دیجئے اس کا کیا مطلب ہے عمران خان صاحب کے پاس انفرمیشن کیسے آئی جب اور کسی کے پاس نہیں تھی نظیر ناجی صاحب نے تو ذرا بات تھوڑی سی لگی لٹی کیا میں تو بالکل دوے سے کہتا ہوں کہ یہ جو اپنا ہے ان کو انفرمیشن یہ وہ اسٹیبلشمنٹ نے دی آئی ایس آئی نے دی آئی ایس آئی کے چیف نے دی اس نے اپنے جیسٹ آرڈینئرز کے جیسے پچھائی ہوگی اور ان کے معاملات میں بہت سارے ایسے معاملے ہیں جو اس بات کی چگلی کھاتے ہیں وہ ہم سارے کٹھے کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ تعالی محردم کے بعد یہ ایک ڈیٹیل کے ساتھ ہم جاری کریں گے ایک تو ان لوگوں کا ہم جاری کریں گے یعنی اگر یہ ایک آدمی جو ہے اس نے پچھلے یعنی تیر سالوں میں تین کلابازیاں لگائی وہ تینوں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر لگائی ہوں اور اس آدمی کا جو ہے وہ پچھلے آٹھ سال کا ایک